اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہر چیز کے بارے میں ڈسکس کیجئے پیارے انداز سے سمجھائیے دوست کی طرح ساتھ میں رہیے ہر چیز کے بارے میں سمجھئے ورنہ دوسری لوگ پیار محبت کر کے فسا لیں گے اس لئے دیکھ رہے ہیں کتنی بیٹیوں کو فسایا جا رہا ہے ادھر ادھر کیا جا رہا ہے تو اپنے بچوں کا خود خیال لکھئے ایک آیت ہے یابنئی اللہ تشرک باللہ سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر تیرہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا شرک سب سے بڑا ظلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے تھے ان کو نصیحت کی پیارے انداز سے سمجھایا آپ بھی سمجھائیے ہم اور آپ سمجھائیں بڑا فائدہ ہے سورہ نترمزی کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2516 بیٹے میں چند باتیں تجھے سکھا رہا ہوں اللہ کو یاد کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے قانون کی پاسداری کر اللہ تیری حفاظت کرے گا جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ جب بھی مدد چاہنا ہو تو اللہ ہی سے مدد چاہ تو ہم اور آپ اگر بچے کو سکھائیں گے تو صحیح سیکھ جائیں گے اس لئے دیکھ لیجئے نہیں سکھاتے تو بال الگ کاٹے ہوئے ہیں ہاتھ میں دھاگا پہنے ہوئے ہیں پائن شوٹ الگ پہنے ہوئے ہیں کپڑا الگ پہنے ہوئے ہیں تو بچے سے سکھانا پڑے گا لوگ بلتے ہیں نہیں بڑے ہو کر سیکھ جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا جو گھر کا بگڑا باہر بگڑا جو بچے میں بگڑا وہ بڑے ہو کر بھی بگڑ جائے گا اس لئے بچوں سے سکھائیے بچوں سے سکھانے سے بات سمجھ میں آتی ہے بھیر بھار دیکھئے تو بولئے بیٹے قیامت کے دن اسی بھیر بھار ہوگی کھاتے وقت سمجھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نوکو کی دائیں ہاتھ سے کھا بسم اللہ کر کے کھا تو اپنا بنا لیجئے یعنی دستر خان پر ساتھ میں بیٹھ کے کھائیے آج کل کیا ہو رہا ہمارے پاس ٹائم نہیں رات میں جب ہم آتے ہیں بچے سو رہے ہیں صبح جب بچے اسکول جا رہے ہیں تو ہم سو رہے ہیں ملاقات ہوئی نہیں پا رہی ہیں بنا لیجئے ورنہ ایک وقت آئے گا بچوں کے پاس ہمارے لئے ٹائم نہیں ہوگا تو اپنا بنائیے تاکہ فائدہ اٹھائیں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ